موجود ہے لہذا میں سمجھ دوں کہ پاکستان پیپس پارٹی کو یہ اعزاز ہوگا کہ دوبارہ دوسری دفعہ ایک سی ویژن پرزیڈن پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے پریزیڈنسی میں جو ہے وہ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہمارے زمنی الیکشنز ہونے ہیں سینٹ کے اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں چیرمن سینٹ کا الیکشن ہوگا ڈپٹی چیرمن سینٹ کا الیکشن ہوگا اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پریزنسی کے بعد چار اسوبوں کے گورنر جو ہیں وہ اپوائنٹ کیا جائیں گے دو گورنر پاکستان پیپلس پارٹی کے پنجاب کے اور خیبر پتخواہ کے وہ پاکستان پیپلس پارٹی نومینیٹ کرے گی اور سندھ اور بولوجستان کے گورنر جو ہیں وہ مسلم لیگ جو ہے وہ نومینیٹ کرے گی لہٰذا ایک پروسیس ہے الیشن کا پروسیس ہے جو کہ خوش اسلوبی کے ساتھ اور حکومتیں جو ہے وہ بن چکی ہیں اور تقریباً آخری مرائل میں مختلف پولٹیکل پارٹیز کو بلشمول پاکستانی پس پارٹی کو الیکشن پہ اعتراضات بھی ہیں ہم اپنے شواہد جو ہمارے کنیڈیٹ ہے جن کو اعتراضات ہیں وہ شواہد اکٹھے کر رہے ہیں اور ہم اپروپر فورم پہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ ہم جائیں گے اپنے جو ہمارے تحفظات ہیں ان کے ساتھ اور دوسری طرف پولٹیکل پارٹیز کچھ ہیں جو کہ سڑکوں پہ آنے کا جو ہے وہ انہوں نے تقریباً تیاری کر رہے ہیں خاص کر اگر آپ دیکھیں جے یو آئی مولانا فضل عمان صاحب جو ہے انہوں نے جو کل بھی لاہور میں جو ہے بار سے خطاب کر کے باتیں کی پرابلم یہ ہے کہ مولانا فضل عمان بقول ان کے ان کا منڈیٹ خیبر پخواہ میں جو ہے وہ چینہ گیا اور وہ جلسے جلوس اور شور شرابہ اور چیخیں ان کی سن سے نکل رہی ہیں جس نے ان کا منڈیٹ جس جماعت نے بقول ان کے چورے کیا وہ تو پی ٹی آئی ہے جس کے ساتھ وہ روزانہ بیٹھ ہیں ان کے پاس ان کے ساتھ جب بیٹھ ہیں تو ان کو بولے کہ آپ نے میرا منڈیٹ چورے کیا اور ہماری یہ چیٹے میں واپس کرتے ہیں لیکن وہ خیبر پخواہ میں بھی اتجاج نہیں کرتے جہاں پر اس کا منڈیٹ چوری ہوا وہ صرف جا کر سن میں اتجاج کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ مکمل ہو چکی ہے جو اتجاج پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے اتجاج ایک جمہوری حق ہے جماعت کا لیکن ہمیں کانونسازی بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے آج جن جن چیزوں پر ہمیں اترازات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم الیکٹرول ڈی فارمز کمیٹی ہو پارلیمنٹ میں ہو حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر جو ہے اس الیکٹرول ڈی فارمز کرے تاکہ اگلے الیکشن میں ہم یہ رونا نہ روئیں اگر اسی طریقے سے اتجاج ہوگا تو اگلے الیکشن پھر آئے گا اور پھر ہم یہ رونا روئیں گے کہ دھامدی ہو چکی ہے جو کہ ہم پچھلے ساتھ ستر سالوں سے سن رہے ہیں ہمیں آج جو ہے کانونسازی کرنی چاہیے اور ایسا نوے کل حکومت کانونسازی کر اس شور شرابے میں اپنے بلز اپنی چیزیں پاس کریں اور رات کو ٹی وی چینلز پہ پھر اپوزیشن بیٹھے گئے یہ تو بڑی زیادتی ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ اس شور شرابے میں اگر بلز پاس ہوتے حکومت اپنی کانونسازی کرے گی پھر اپوزیشن جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ گھیلہ نہ کرے کل وزیراعظم صاحب بھی خیبر پلخواہ پہ گئے جہاں پر کلائمیٹ چینج کا جو ہمیں اس وقت جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں اس میں جس طریقے سے اس سے پہلے وہ گوادر گئے کل خیبر پلخواہ گئے جہاں پر برباری کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے نقصانات ہوئے ان کے پاس ہو گئے افسوسلا کا مر یہ ہے کہ حکومت سازی کے بعد وہاں کے جو سی ایم ہیں انہوں نے اپنا وہی رویہ وہی رویش جو کہ ایک ٹائگر فورس والی ہے اس کو نہیں بدلا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی مسیح ہے اس ملک کے لیے صوبے کے لیے اور وہی سب کچھ ٹھیک کر ساتے جادو کی چھڑی سے لہذا ان کو یہ کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ وفاق کے بغیر ہمارا خیبر پلخواہ صوبہ نہیں چل سکتا ہمیں ایکنومیکل کرائسس ہیں جو نو سال میں انہوں نے وہاں پر کرزے لیے جو وہاں پر آپ تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں وہاں پر دیشتگردی جو اس وقت جو ہے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے وہاں پر جو ہے آپ نے ایکنومیکل اور پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آنی ہے وہ وفاق کے امدعات کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ کو جو وعدہ فارمر فاتا کے لوگوں کے ساتھ تھا کہ آپ کو سو ارب روپیہ سالانہ آپ کی ڈیولپ میں خرچ ہوں گے جب آپ صوبے اور وفاق آپس میں لڑیں گے تو اس میں نقصان کس کا ہوگا وہ سے ہمارے صوبے خیبر وفاق کا ہوگا لہٰذا ان کو یہ ٹائگر فورس والی روش ختم کرنی چاہیے مرکز کے ساتھ جو ہے کیونکہ بالیشت گزر چکے ہیں مرکز ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو سالف کرنا چاہیے صوبے کی ترقی کیلئے کام کرنا چاہیے دھمکیوں سے کام نہیں چلتا دھمکے تو پہلے بھی اپنے بہت دیدی افسر کیا حاصل ہوا ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر فتوخواہ جو ہے وہ ترقی کرے خیبر فتوخواہ کی صوبائی حکومت اور مرکز حکومت میں جو ہے وہ ایک کولیبریشن ہو تاکہ ہمارے صوبے کے نوجوانوں کو روزگار ملے ہمارے صوبے میں ترقی ہو ہمارے صوبے میں فارمر خاٹا کی علاقے میں جو ہم نے وعدے لوگ سے کیا ہے اس کو ٹھیک کریں ہاں ان کو جو ہم نے وعدے کہ ان کو پورا کریں ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دیں اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہماری صوبے حکومت اور مرکہ حکومت جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اکٹھے کام کریں گی لہٰذا ان کو اس چیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور آپ نے کل بھی جو پی ٹی آئی دعوے کرتی تھی کہ ہم خاندانی سیاست کا خاتمہ کریں گے تو کل کابینہ کا آپ ذرا کے پی کابینہ کی ذرا لسٹ نکال لیں اور اس میں دیکھ لیں کس کا بھائی کس کا ماما کس کا چاچا کس کا بتیجہ کس کا بانجا کیا کیا بنا ہے ورکر کلاس کو پھر بھی کچھ نہیں ملا اور رشتداروں کو سب کچھ مل گیا تو لہٰذا جو لوگ یہ دعوے کرتے تھے وہ کم اس کے بھائی دعوے نہ کریں کہ ہم خاندانی سیاست کا خاتمہ کرتے ہیں یہ یہ چیز ہے وہ چیز ہے اور آخر میں جو ریزرف سیٹو پہ جو ہے ان کا جو ایشو تھا پیشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ سٹے آٹر دی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کا جو ہے وہ جو قومی اسمبلی میں حلف نہ اٹھائیں آج ان کا ایک لارجر بینج بھی دیکھ رہا ہے دیکھیں جب سنی اتحاد کونسل نے اپنی لسٹ دی ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے خواتین کی نومینیشن پیپر ہی نہیں جمع کرے خواتین ریزرف تو چھوڑ لیں انہیں تو جنرل سیٹ پہ بھی کسی کو کھڑیٹ نہیں کھڑ گیا ان کا جو اپنا لیڈر تھا وہ خود ازاد حیثیت سے لڑا اس کو اپنی پارٹی پہ اعتماد نہیں تھا وہ تو پی ٹی آئی جو ازاد حیثیت سے کامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ انہی کے ساتھ اپنی پارٹی میں دوبارہ شامل ہوا تھا اور آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایم ای ریزرف سیٹے دی جائیں کس صورت میں آپ کو دی جائیں جب آپ نے لسٹی آپ نے جو ہے وہ شیئر نہیں کی اپنے لسٹ جمع ہی نہیں کر رہی آپ نے نومینیشن پیپر جمع نہیں کر رہے کوئی فائل نہیں کیے آج آپ اس چیز کا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں ہمیشہ پی ٹی آئی چیزیں دی جاتی تھی اور موں میں نیوالہ دیا جاتے کہ آپ یہ کریں انہوں نے کبھی کوئی چیز کی نہیں اور دوسری طرف آج وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں پانچ فرنچائز ہیں پی ٹی آئی کی ایک نکلتا ہے جیل سے کہتا ہے مجھے اپنی لیڈر نے یہ کہا دوسرا کہتا ہے مجھے یہ کہا ان کا آپس میں بیانات نہیں ملتے پہلے آپس میں بیانات ملالیں اس کے بعد جو ہے بات کریں آج جمہوری پروسس کو مضبوطی کے لیے کوئی چاہیے تھا وہ مجھوٹی پارٹی تھی حکومت سازی کرتی لیکن وہ آج بھی اس پہ ہے کہ میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا اس سے گلے نہیں ملانا اور پھر جا کے مطلب ہے کہ یہ ایک سیاسی قیامت کی نشانی ہے کہ مولانا فضل عمان اور عمران خان آپ اس میں اکٹھیں پہلے ہیں اچھی بات ہے کہ وہ ماضی کے بیانات پہ معافی تو مانگ لیں کہ جو لگ بات ایک دوسری کو دیتے تھے وہ تو میں یہاں پہ بیان نہیں کہا تھا لیکن مجھے خوشی ہے مولانا صاحب میری علاقے کے ہیں اب عمران خان صاحب کم از کم اور پی ٹی آئی کے ورکر ان کو حضرت مولانا فضل عمان صاحب کہلیں گے کوئی اور نام سے نہیں پکاریں گے جو انہیں پانچ سی قسم کے نام رکھے تھے یہ اچھی بات ہے سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے سیاست میں رواداری ہونی چاہیے اور اخلاقیات ہونے چاہیے تاکہ کل آپ ایک سر کے ساتھ بیٹھے تو آپ ایک سر کے ساتھ آکے میرا سکتے ہیں یہی میری گزارشات تھی میں ندیم چند صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کی اظہار کریں کل بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جی شہید ذالفکار علی بوٹو کے جو فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہو لیکن پیپلز پارٹی تو پہلے بھی ان کو شہید مانتی تھی اور آج بھی مانتی اور مانتی رہے گی لیکن جو لوگ بغز بوٹو میں مبتلا تھے یا اس زیاء الحقی مینڈ سیٹ کے لوگ تھے جو بڑے سیاسی اختلافات بھی بوٹو صاحب کے ساتھ یا ان کے خاندان کے ساتھ رکھتے تھے تو میرا تو خیال میں سپریم کورڈ نے جس طرح اپنا داغ دھونے کی کوشش کی ہے ان سیاسی جو نابالگ لوگ جو بغز بوٹو میں مبتلا تھے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی آج اپنے ان خیالات کی وجہ سے معافی مانگیں اور آج کے پیرائے میں اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے اس وقت بوٹو صاحب کے خلاف الیکشن الیکشن کر کے ایک تحریک چلائی تھی اور پھر انجام بوٹو صاحب کی پھانسی پہ ہوا پھر وہاں بھی وہ رکا نہیں معاملہ اس کے بعد بھی بھی شہید بھی بھی شہید ہوئی بڑے بڑے برکر شہید ہوئے بڑے بڑے لوگوں نے سیاسی صحبتیں برداشت کی آج پھر ملک ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پولٹیکہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم پاکستان کی عوام کو اسی بوٹو صاحب کے فیصلے کی روشنی میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان مشکلات سے نکالیں تاکہ اگر کوٹ کو سپریم کوٹ کو ریاست کے ایک پلر کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے زیادتی کی تھی ایک پارٹی کے سربراہ کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ ایک خاندان کے ساتھ ایک سوچ کے ساتھ ایک نظریہ کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکل فورسز کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کو پسے پشٹ ڈالتے ہوئے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں اور ابھی الیکشن ہوئے ہیں اور ابھی ہم جس لیول پہ پولرائزیشن اور شدت پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر یا اداروں پر حملے کی صورتوں میں جو سڑکوں پہ یا جس طرح چیف منسٹر ایک فریڈریشن کے خلاف پرائیم منسٹر کے خلاف بول رہا ہے ایک صوبے کا وزیرالہ تو میرے خیال میں اس کا نقصان پھر ہمیں سیاسی طور پہ ہم سیاسی پریٹیکل لوزر ہی ہوں گے تو ہمیں ان چیزوں کو ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اب بھی وقت ہے سیاستدانوں کے پاس اور ہم اپنی عوام کو کوئی رلیف دیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں اور یہ ضرورت ہے اس وقت پاکستان اس وقت آپ سمجھیں کہ پریٹیکلی ایڈنسٹریٹیوی آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے اور اس پاکستان کو مشکل علاق سے نکالنے کے لیے یہ تمام پریٹیکل کلاس کی ذمہ داری اور پیپلز پارٹی اپنے ہر فورم سے یہ بار بار کہے گی کہ ڈائلاگ کریں پارلیمان کے اندر کریں یا پارلیمان کے باہر کریں آپ اس پارلیمان کو مضبوط کریں عوام کی جمہور کی رائے کو مضبوط کریں اور حقیقت میں صحیح بات ہے اگر آپ آئین کو عزت دیں گے پارلیمان کو عزت دیں گے تو تاب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان ورکروں کو ان لیڈروں کی روحوں کو بھی تسکین پہنچے گی جنہوں نے جمہوریت کے لیے اس ملک کے لیے بڑی قربانی آلی بڑی مرمانی ممبرز تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا انہوں نے جو اپنے تعفوزات کا اظہار کیا تھا ہم بالکل کریں گے ہم اپنے جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے ایویڈنس سارے اپنے پروپر فورم پہ جائیں گے ہم سڑک پہ تو جا کے نہیں لے رہیں گے ہم اسمبلی میں جا کے تو وہ نہیں کریں گے اسمبلی میں ہم کا انسازی کریں گے جو ان کے فورمز ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے اپنے تعفوزات چاہے ہمارے وہ سن میں ہے کیپی میں بروشستان میں پنجاب میں ہم ان تعفوزات کے ساتھ جائیں گے اور اپنے پروپر فورم کے پروپر فورم کے دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اور وہاں سے جو ہم انصاف لیں گے اور جا تک پاور شیرنگ ہو تو ندیب صاحب بتائیں گے دیکھیں جی وہ پاور شیرنگ میں ہم نے کوئی وزارتیں تو نہیں لینی تھی یا اقتدار میں کوئی ہم نے حصہ نہیں مانگا تھا ہم نے کہا تھا کہ صوبے کو ایک اچھی گورننس دیں رول آف لاکھ کی طرف ہم چلیں لوکل بارڈی سسٹم افیکٹیف شیم میں ہونا چاہیے پنجاب میں تو پنجاب کے عوام صرف لاہور یا اسلامباز یا بڑے شہروں میں نہیں ہیں دودھ راز کے علاقوں میں اور اس میں یقین جانی ہے کہ ابھی دو رکنی کمیٹی پیوز پارٹی نے تو اپنی بنا دی ہے اور ہمیں انتظار ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیر چلانے کے لیے نون لیگ کی طرف سے بھی دو رکنی کمیٹی کا جو آہ وہ اعلان ہو جائے گا اس کے بعد ابھی دو تین دن یہ صدار کی الیکشن ہے اس لیے ذرا تھوڑا سا معاملات ڈلے ہیں میرے خیال میں انشاءاللہ جلدی پنجاب میں آپ کو وہ پاور شیرنگ فارمولا پاور شیرنگ فارمولا نہیں ہے پریٹیکل شیرنگ فارمولا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پاور سے تو ہم نے خود ویڈراغ کیا کیونکہ ہم کیابنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے لیکن سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ہمارے ورکروں نے اگر پیپرز پارٹی نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے تو ہم اپنے ورکر کو عزت ضرور دلانا چاہیں گے ہم پیپرز پارٹی کو پجاب میں پریٹیکل سپیس ہماری ڈیمانڈ ہے ہمارے ہر ورکر کی ڈیمانڈ ہے اور ہم اپنے ورکروں کی اپنی سوچ رکھنے والے سیاسی طبقے کی وکٹمائزیشن برداشت نہیں کریں گے یہی ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس پہ انشاءاللہ دو تین دنوں بعد آپ کو پریکٹیکل ہی نظر آئے گی خالد صاحب خالد خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ کہ دورا فیصلہ نہیں ہے جو اس کے مین کردار تھے جن ججو نے بھٹوں کو سزا دی کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی سزا دینی چاہیے تھی دوسرا یہ ہے کہ چاند صاحب اور دیکھیں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ایک شورٹ فیصلہ ہے تفصیلی فیصلہ بھی تک نہیں آئے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا جیسے میں نے پہلے کہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اس کے پاس رائے دے سکتے ہیں پریزنسی میں انہوں نے یہ جانے اس نے تو جیسی تفصیلی فیصلہ آئے اس کے پر دوبارہ ایک پریس کانفرنس تفصیلی چیئرمن بلا بھٹو زہداری صاحب بھی کریں گے اور اس بھی کریں گے جہاں تک گورنرشپ کا ہے نو تاریخ بعد جب پریزنس صاحب پریزنسی میں جائیں گے اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون پنجاب کا کون خیبر پرنخواہ کا گورنر ہوگا اور کون سینر کا چیئرمن ہوگا ہم بیکڈور کوئی رابطے نہیں کر رہے ہیں ہم فرنٹ ڈور رابطے ہی کر رہے ہیں اور ہماری کمیٹی نے ایم کی ایم کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے مولانا صاحب کے پاس بھی ہو گئے ہیں ہم پور امید ہے کہ انشاءاللہ ایم کی ایم جو ہے وہ پاکستان پیپلس پارٹی کو صدارتی جو ہے وہ ایک الیکشن میں جو ہے وہ ووٹ دے گی ایم کی ایم بھی ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلس پارٹی بھی سیاسی جماعت ہے کراچی میں اور سندھ میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوزیشن کو ساتھ لے کر ہم چلیں اور ہمارے نورملی ہوتے رہتے ہیں کبھی حکومت میں ہوتے ہیں کبھی ہم ان کے وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہمارے خلاف لہٰذا ہمارے ان کے ساتھ باتشیت شروع ہے اور انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ ایم کی ایم پاکستان پیپلس پارٹی کی کینڈیٹ کو جو ہے وہ ووٹ کرے گی مولانا فضل رمان صاحب کے پاس بھی ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا انہوں نے امام پر ان سے میٹنگ بھی کی تھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل رمان صاحب بھی جو ہیں وہ صدر زداری صاحب کو جو ہے وہ بائی کارڈ ختم کریں اور صدر زداری صاحب کو جو ہے وہ ووٹ کریں ہم اس پہ پور امید ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہماری کمیٹی ڈیالوگز ہیں آخری دن تک چلتے رہتے ہیں ابھی تو دو دن بیچ میں ہیں امید پہ دنیا کا میں تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے جی پوڑی صاحب ادھر سے پہلے لو پہلے 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 دیکھیں ہم نے تو کمیٹی نہیں توڑا ان کی اپنی کمیٹی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کا جو ہے پی ایم ایلین کا اور ایم کی ایم کا آپس میں انٹرنل آہ معاملہ ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پی ایم ایلین کو بولیں کہ آپ قابیدہ میں کس کو وزیر لیں اور کون سے محکمہ دیں ہم مشاورت جو ہے حکومت میں کوئی تجاویز ہم دے سکتے ہیں لیکن باقی ایم کی ایم کے ساتھ ان کی اپنے معاملات ہیں ہماری غالباً سن کی جو پارٹی ہے جو سن میں ہماری حکومت ہے شاید وہ ایم کی ایم کو کیمنٹ میں کیونکہ ہمارے پاس سمپل میجورڈی سے بھی زیادہ سیٹے ہیں تو ہمیں ان کی شاید وہاں پر ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کو کیمنٹ غیصہ نہیں بنا سکیں گے شاید لیکن ہم ان کو ساتھ لے کر ضرور چلیں گے پوزیشن کو ہمیشہ ہم نے ساتھ لے کر چلیں یہ پارلیمنٹ کا ایک حسن ہے جمہوریت کا ایک حسن ہے تو ہم ان کو لیفنٹلی ساتھ لے کر چلیں گے باقی ان کی رابطہ کمیٹی پی ایم ایل این اور جو ہے ایم کی ایم کا آپس میں جو بھی ہے جو بھی وزارتیں آپس میں بانتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا اپنا پاور شیئرنگ فرمولا ہے اور زرداری صاحب کا آپ کے پاس زرداری صاحب میرے اندازے کے مطابق آج ہی ہم رات کو شاید کنفرم کریں کل میرے خیال میں کہ چار سو سے زیادہ ووٹ زرداری صاحب لیں گے میرے ذاتی اندازے کے مطابق پریزیڈنشن ریلیشن میں اور مخالف کنیڈیٹ کے اندازا میرے کے دو سو تک جو ہے اگر ان کے ساتھ اپنی جماعت نے کوئی اتحادیوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر ایوییی زرداری صاحب آج ہے تو ہی چکرین صاحب بندین پر کمکتر خود رہا پتہ اے امیرانگ صاحب کے حوالے سے بھی ساری زنیان وہ ویڈیو بائرل ہو رہی ہیں جس طرح مزار مدار گنتے سے تو آج سلوک ایک سعداری وغمید بندگی ہے اس کیمپ میں بیٹھ گئے اور ہمیشہ سے آسا داری صاحب اور باشی شیخ صاحب ان کی بڑی عضرت کی یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جہاں پی آپ عضرت ملتی تھی اور ایک ایسے کیپ میں چلے گئے جہاں آپ کو مزار بڑا اپڑی اور پبلکلی ہو رہا ہے جاتا ہے دیکھیں یہ تو ایک ان کی پی ٹی اے والوں کی خوشحصمتی ہے کہ پیمرین ان کو بین کیا ہے اور ہم تو یہ چاہے تھے کہ وہ کلپس جو ہمارے آپ دکھاتے تھے وہ بھی دکھائیں جو عمران خان صاحب مولانا صاحب اور محمود خان نجیلی صاحب کے ساتھ کیا کیا کچھ کرتے لیکن دیکھیں محمود خان جگزی کے اپنے ایک فیصلہ ہے جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ اگر وہ پی ٹی کے کرنیڈیٹے پھر اپنے آپ کو نیشنلیس نہ کہلیں ہم آج بھی پریزنٹ زداری صاحب کا جو ہے وہ پریزنسی میں جانے کے بعد جو رول ہوگا جو معزیم ان کا رول رہا ہے انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی پولٹیکس کیے انہوں نے ہمیشہ فیڈرشن کی مضبوطی کی بات کیے انہوں نے سب کو ساتھ چلانے کی بات کیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے دو آزار آٹھ سے تیرے تھے جب ہماری حکومت تھی ہم نے میجوٹی کانونسازی یونینمسلی کروائی انہوں نے اپنی اختیارات پارلیمنٹ کو دیئے تو پریزنسی میں جانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل آصف عزاری صاحب اپنا رول پلے کریں گے یہ جو آپ نے نیشنلس جماعتوں کی بات کی چاہے وہ جو بھی جماعتیں ہیں چاہے پوزیشن کی جماعتیں ہیں چاہے حکومت کی جماعتیں ہیں ان میں وہ ایک اہم کے داردہ کریں گے ایک ٹیبل پر بیٹھانے کے لئے کیونکہ آپ اس ملک کو نکالنے کے لئے آپ کو چارٹر آف ایکانومی کی گراب بات کریں چارٹر آف پروسپیرٹی کی بات کریں چاہے آپ پولٹیکل کریس سے نکالنے کے لئے ہم سب کو مل کر تمام پولٹیکل پارٹیز اور سٹیکھوڈرز کو مل کر ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا اور اس ملک کی عوام کو جو اس نے ہمیشہ کبھی ہمیں ووٹ کیا دیکھیں تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اور جب یہ فیصلہ پریزنسی میں جائے گا تو اس کے بعد ہی لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کے بعد ہی کچھ ہو سکتا اس سے پہلے میں کچھ کہہ نہیں سکتا یہ تو لیگل ٹیم نے جو پریزننٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوگی وہی پریزنسی صاحب کو مشورت دے گی تجاویز دے گی اس کے بعد ہی اس پر عمل درامت ہو سکتا شکریہ جی